واقعہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ اپنی فجر کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں تشریف فرماتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے حجرے میں جو تشریف فرماتی اس وقت کیا کر رہی تھی کچھ ذکر کچھ تسبیحات کے قلموں کے ساتھ تسبیح کر رہی تھی اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کر رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ کے پاس سے گزرے کسی کام کیلئے تشریف لے گئے تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد جب واپس تشریف لائے تو حضرت جویریہ وَالذَّاکِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاکِرَاتِ عَدَّ لَهُمْ عَجْرًا عَظِيمًا عَدَّ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَعَجْرًا عَظِيمًا حضرت جویریہ اسی چیز کی حریص ہے اللہ کی بخشش اور اللہ کے عجر و عظیمہ کی حریص ہے حضرت جویریہ اس وقت اسی جگہ پہ موجود ہے اور اپنی تسبیحات کا عمل جاری کیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس وہاں تشریف لائے تو آپ نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ کلمہ بتا دوں کہ جتنی دیر تم نے جو کلمات پڑے اگر اس کی جگہ تم وہ کلمہ ایک دفعہ پکارتی تو اس ایک دفعہ پکارنے کا عجر ان تمام تسبیحات پر بھاری ہو جاتا کینی اتنی دیر جو آپ نے تسبیح کی اس کی بنسبت اگر ایک دفعہ آپ وہ تسبیح کلمے کی پکارتی تو ان تمام تسبیحات پر اس کا عجر بھاری ہو جاتا اور یہ تسبیح کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کو سکھایا یہ وہی دویا ہے اور یہ وہی تسبیح کا کلمہ ہے جو بنیادی طور پر بہت دفعہ ہم اپنی کلاس کے آغاز میں بھی پڑھتے ہیں موسیقی موسیقی